بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ وآلہ محمد اب تک کچھ گفتگو کرسمس کے مختلف موضوعات کے بارے میں ہوئی اور اب جو گفتگو ہے اس کا عنوان ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نام کیا تھا ایک موضوع جو تمام دنیا میں عیسائی حضرات کے جانب سے اٹھایا جاتا ہے اور وہ یہ کہ قرآن مجید میں جن حضرت عیسیٰ کا ذکر ہے ان سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے بقول مسیحی حضرات کے اور وہ کہتے ہیں کہ یہ ایک الگ شخصیت ہیں اور جن کو وہ مانتے ہیں یعنی جیزیس کرائیس وہ الگ ہیں اور ان کے پاس دلیل کے طور پر جو ایک موضوع ہے وہ یہ کہ ان کا نام یعنی جن کو وہ کہتے ہیں حضرت مسیح ان کا نام عیسیٰ نہیں تھا تو اس موضوع کو ہم ڈسکس کریں گے کہ حضرت مسیح کا نام عیسیٰ تھا یا کچھ اور تھا لیکن اس سے پہلے ہم توجہ دلائیں کہ مختلف اقوام میں مختلف زبانے ہیں اور ان زبانوں کا مختلف قوموں سے ایک تعلق ہے لہٰذا خود زبان شناسی میں ایک موضوع آتا ہے کہ اگر یہ دیکھنا ہو کہ ان قوموں کا آپس میں کوئی تعلق تھا تو مثال کے طور پر ان میں دیکھیں کہ رشتے والے جو الفاظ ہیں جیسے کہ ماں باپ وہ مشترک ہیں یا نہیں ہیں اور گنتی والے الفاظ مشترک ہیں یا نہیں ہیں تو اسی طریقے سے ایک موضوع آتا ہے کہ مختلف زبانوں کے مختلف لہجے ہوتے ہیں اور مختلف زبان بولنے والوں کے لیے مختلف الفاظ آسان ہوتے ہیں جو دوسروں کے لیے مشکل ہوتے ہیں اور بعض ان کے لیے مشکل ہوتے ہیں جو دوسروں کے لیے آسان ہوتے ہیں اور اسی طرح سے زبانوں میں بعض دفعہ بعض الفابیٹ نہیں ہوتے اس کے بعد بھی ان الفابیٹ کا استعمال ہوتا ہے مختلف زبانوں میں مثال کے طور پر عربی میں چے نہیں ہے عربی میں گاف نہیں ہے لیکن عراقی قاف کو گاف کر دیتے ہیں یعنی قالہ کو گالہ کر دیتے ہیں اور مصری جیم کو گاف کر دیتے ہیں یعنی ان کی زبان میں یہ چیز انہیں آسان لگتی ہے اور اسی طرح سے مختلف الفاظ مختلف زبانوں میں جا کر لہجوں کی وجہ سے بھی بدل جاتی ہیں یہ خود ایک بڑا بہترین موضوع ہے زبانوں کے بارے میں اور جب کئی زبانیں پتا چلتی ہیں دوران گفتو کو پتا چلتا ہے کہ کون سا لفظ کہاں سے آیا مثال کے طور پر ایرانی اور یورپین اور انڈینز کو آرینز کہا جاتا ہے اور جو دلائل دیے جاتے ہیں کہ یہ سب ایک نسل سے ہیں تو ان میں سے ایک دلیل یہ بھی دی جاتی ہے کہ مثال کے طور پر ہندی میں ماں ہے فارسی میں مادر ہے اور انگلیش میں مدر ہے انگلیش میں برادر ہے فارسی میں برادر ہے اور ہندی میں بھائی ہے تو یہ ملتے چھلتے ہیں اور اسی سے بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ نسلن ایک ہیں آرینز ہیں اب اس میں بعض دفعہ کچھ مزاخ کی باتیں بھی کر دی جاتی ہیں جیسے جوش ملی عبادی صاحب کے خدا ان کے درجات کو بلند فرمائے وہ فرماتے تھے کہ ان کے ایک دوست کہتے تھے کہ انگلیش میں بعض الفاظ ہیں جو اردو سے گئے ہیں البتہ بعض وہ مزاخ میں کہتے تھے اور اس کے لیے وہ مثال دیتے تھے دیکوریشن کی اور کہتے تھے کہ میرا دوست یہ مزاخ میں کہتا تھا کہ دیکوریشن جو ہے وہ اردو سے گیا ہے یعنی دیکھو رے شان تو یہ تو لسانیات میں کچھ مزاخ کے موضوع ہیں لیکن خود لسانیات ایک بڑا موضوع ہے اب عیسائی حضرات دام طور پر کہتے ہیں کہ عیسیٰ لفظ جو ہے وہ بائبل میں نہیں ہے تو اب دیکھتے ہیں کہ بائبل میں کون کون سے لفظیں ہیں اور اس وقت کون کون سے استعمال ہو رہے ہیں تو ہم گفتو کو شروع کرتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام سے اب اگر سوال کیا جائے آج کل کرسچین حضرات سے جن کے پاس انگلیش اور اردو کی بائبل ہے تو اردو کی بائبل میں تو وہ خدا کہہ دیتے ہیں انگلیش کی بائبل میں وہ لورٹ کہہ دیتے ہیں گوڈ کہہ دیتے ہیں تو سوال کی پیدا ہوگا کہ یہ لورٹ اور گوڈ جو ہے یہ نام تو نہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ جو ایک طرح کی صفات ہیں نام کیا ہے کہ جو بائبل میں تھا اور اسے اب استعمال کیوں نہیں کرتے تو جواب یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نام بائبل کے حساب سے کہ جو اولڈ ٹیسٹیمنٹ میں آیا وہ ہے یابہ یا یابے اور یہودی اس نام کو نہیں لیتے اور کہتے ہیں کہ اس سے توہین ہوتی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی لہٰذا ہم القاب کا استعمال کرتے ہیں اسماع حسنہ کا استعمال کرتے ہیں اب سوال کیا جائے کہ یابے جو ہے یہ ہبرو ورڈ ہے جب یہ بدلتا ہوا پہنچا آرامی زبان سے پھر لیٹن تک تو یہ یہ ہوا ہوا اور اس کے بعد یہوا سے ہو گیا جیشوہ یہوا سے ہو گیا وہ جہود اب سوال کیا جائے کہ آپ اللہ کا نام جو ہے کیا کہہ سکتے ہیں کہ آپ کا تعلق نہیں ہے یہوا سے کیونکہ وہ یہودیوں کا خدا ہے تو کہا جائے گا نہیں بائبل میں جو اللہ کیلئے لفظ آیا ہے وہ یہی آیا ہے اور ان کے بعض مفسرین کے نزدیک تقریباً یہ ساڑھے چھہ ہزار سے سات ہزار مرتبہ آیا ہے لیکن اس کے بعد بھی جو ترجمے ہیں اور جو موڈرن کرسچین ورلڈ ہے وہ اللہ کے نام سے کہ جو انکیاں ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیلئے حبرو میں یعبہ اس کو جانتے ہی نہیں ہیں اسی طریقے سے حبرو میں لفظ حی کے لئے جو لفظ استعمال اللہ کیلئے وہ کرتے ہیں وہ ہے الوح اور پھر اسی کا ایک لفظ مشتق آ جاتا ہے الوحیم جس کے معنی ہے وہ کہ جو حیات دینے والا ہے اور اسی طرح سے اللہ کے لئے جو لفظ استعمال ہوتا ہے حبرو میں وہ ہے ال ال عربی میں ہو جاتا ہے جیسے کہ اسرائیل 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 کے معنی کیا ہیں یعنی اللہ کا بندہ اللہ کا غلام یہ لقب تا حضرت یعقوب کا تو جو اسم آخر میں ال ہے یہ ہے اللہ کے لئے مثال کے طور پہ جبرائیل مخائل اسمائل تو یہ سب اللہ کے لئے ہے ال اور عربی میں جا کے ہو جاتا ال جبکہ حبرو میں ہے یہ ال جیسے بیت ال بیت ال بلکل وہی ترجمہ ہے جو خان خدا بیت اللہ بیت حبرو میں بھی ہے عربی میں بھی ہے بیت وہاں بیت اللہ ہے عربی میں حبرو میں ہے بیت ال تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ کے لئے جو لفظ استعمال ہو رہا ہے اول ٹیسٹیمنٹ میں یعنی طورہ میں اور بعض مختلف کتابوں میں یہودی اس کا استعمال نہیں کر رہی یہودی امد پھر بھی استعمال ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ جو اہم ترین ملائکہ ہیں اسلام میں بھی جو سب سے اہم فرشتے ہیں وہ حضرت جبرائیل ہیں اور یہودی اور عیسائیوں میں بھی حضرت جبرائیل ہی ہیں لیکن ان کے لئے تلفظ الگ الگ ہیں تو یہ ذہن میں رہے کہ جبرائیل جو ہے وہ ایک ہبرو ورڈ ہے اور ہبرو میں کہا جاتا ہوں گبرائل 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 کے معنی اللہ کی عوض اور پھر اس کے بعد آپ انگلش میں جانے کے بعد لیٹن میں جانے کے بعد یہ ہو جاتا ہے تقریباً گبرائل اور اس کے بعد ان کے تلفظ بدلتے چلے جاتے ہیں اسی طرح سے ہبرو میں یعنی ابری میں ایک اور فرشتے کا نام ہے وہ ہے میخائل میخائل یہ جو میخائل ہیں ان کو پھر ہمارے ہیں کہا جاتا ہے عربی میں میکائل اور لیٹن کے بعد پھر انگلش میں ہو جاتا ہے مائیکل اب اگر عیسائی حضرات کہیں کہ ہم کسی میخائل کو نہیں مانتے ہم تو مائیکل کو مانتے تو کہا جائے گا یہ مائیکل اور میکائل ایک ہی ہیں یہ مختلف زبانوں میں آنے کے بعد ان کا ترجمہ بدل گیا ہے اور میکائل کے معنی ہے کون ہے جو اللہ جیسا ہے اب اگلا مرحلہ آ جاتا ہے حضرت آدم کے بارے میں حبرو میں حضرت آدم کے لیے جو ورڈ آیا ہے وہ ہے آدم اور آدم عربی میں ہے آدم اس کے بعد لیٹن میں گریک میں اور تدریج انگلش میں آ جاتا ہے آدم اب اگر عیسائی حضرات کہیں کہ ہم آدم کو نہیں مانتے یا آدم کو نہیں مانتے یا آدم کو نہیں مانتے ہم تو ایڈم کو مانتے تو کہا جائے کہ یہ ایڈم وہی آدم ہے یہ ایڈم وہی آدم ہے اور یہ ایڈم وہی آدم ہے جو عربی میں ہے حبرو میں حضرت حبہ کے لیے جو ورڈ ہے وہ ہے خوا عربی میں حضرت حبہ کے لیے حبہ اور انگلش میں ان کے لیے ہے کہ جو لیٹن سے گریک سے ہوتا وہ آیا وہ ہو گیا عیو اب عیسائی حضرات کہیں کہ ہم عیو کو مانتے ہیں ہم کسی حبہ کو نہیں مانتے ہم عیو کو مانتے ہیں ہم کسی خوا کو نہیں مانتے کیونکہ حبرو میں ان کو خوا کہا جاتا ہے پس حبہ جو ہمارے عربی میں ہے وہ بھی درحقیقت حبرو سے ہوتا وہ آیا ہے اب اگلے مرحلے میں حضرت آدم کیونکہ یہودیت اور اسلام کا دار و مدار ہے وہ حضرت آدم پہ ہیں لہذا ان دین عدیان کو کہا جاتا ہے دین ابراہیمی یا ابراہمک ابراہمک ریلیجن حضرت ابراہیم کا جو نام تھا ہم کہتے ہیں ابراہیم لیکن حبرو میں ان کے لئے دو بڑھ آئے ہیں ایک آیا ہے ابراہم اور اس کے معنی تھے ہائی فادر یعنی بہت بلند باپ اور پھر حبرو کے بائبل کے مطابق اور عیسائی اور یہودیوں کے مطابق اللہ نے حضرت ابراہیم کو ایک اور لقب دیا اور وہ لقب کیا تھا ابراہم یا حبرو میں ابراہم نہیں ہے وہاں پر ابراہم واو ہے ابراہم اور اس کے معنی ہے بلند درجے پر فائز باپ اور اللہ نے پھر حضرت ابراہیم کو ایک نیا ٹائٹل دیا بخول اول ٹیسٹیمنٹ کے اور وہ ٹائٹل کیا دیا کہ اب تم ابراہم نہیں ہو بلکہ ابراہم ہو یعنی قوموں کے باپ ہو اسی طرح سے ہم کہتے ہیں حضرت سارہ اور حبرو میں ان کا نام تا ہے سیرہ اور سیرہ کے معنی تھے میری شہزادی کیا اب الفاظ سے دیگر عربی میں کہا جا جیسے کہ سیدتنا بعد میں اللہ نے ان کو لقب دیا سارہ اور سارہ کے معنی ہو گئے قوموں کی ما اسی طرح سے ہم کہتے ہیں حاجرہ اور یہ عربی میں ہے حاجرہ اور عربی میں ایک اور لفظ بھی ہے حضرت حاجرہ کے لیے وہ ہے حاجر لیکن حبرو میں جو ان کے لیے نام ہے وہ ہے حگر تو یہاں پہ نہیں کہا جا سکتا کہ ہم حگر کو مانتے ہیں آپ حاجرہ کو مانتے ہیں یہاں پہ کہا جائے گا کہ آپ حضرات کو زبانوں کے علوم بر دقت کرنی شاہیے اب آپ کو توجہ دلائیں کہ اس وقت حبرو بھی دو طرح کی ایک حبرو چل رہی ہے پرانی حبرو یعنی عبری زبان یعبرانی زبان اور ایک حبرو کا تلفظ ہے کہ جو بہت زیادہ عام تھا یورپ کے اور ایسٹرن یورپ کے اور رشیہ کے خصوصا یہودیوں میں تو وہاں پر آپ کو تاجب ہوگا حضرت سارہ کو وہ لوگ کہتے ہیں ساغہ اور اس حبرو کے تلفظ کو کہا جاتا ہے یدش تو حبرو بھی دو طرح کی ہے اصل حبرو یعنی اصل عبرانی جس میں سارہ اور سارہ تھا اور پھر ایسٹرن یورپ کی اور خصوصا رشیہ کی اور یوکرین کے یہودیوں کی جو عبرانی تھی جو حبرو لینگوش تھی اس میں وہ کہتے ساغہ اب یہاں پر ایک عیسائی پریسٹ اٹھے اور کہے کہ ہم تو ساغہ کو نہیں مانتے ہم سارہ کو مانتے یا ہم سیرہ کو نہیں مانتے تو کہا جائے گا سیرہ سے سارہ اور سارہ کا جو یادش یعنی ایسٹرن یورپ کا تلفظ حبرو کا وہ ہے ساغہ یہ مثالیں اس وقت دے رہے ہیں کہ چیزیں کلیر سے کلیر ہوتی چلی جائے حضرت ابراہیم کے فرزن تھے حضرت اسماعیل تو ہم کہتے تھے اسماعیل کر دیتے ہیں اور اسماعیل کے معنی اللہ ان کی سنتا ہے تو یہاں پر بھی لفظ اللہ ہے اللہ سے یہاں پہ کیا مراد ہے حبرو میں عربی میں کہتے ہیں لیکن حبرو میں ال اور عبرانی زبان میں حضرت اسماعیل کے تلفظ ہے وہ کیا ہے اسماعیل اور بعض ذکہ کہا جاتا ہے اسماعیل تو یہ تھوڑا 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 سا تلفظ کا فرق ہوتا ہے اسی طرح سے حضرت اسحاق کے لیے اب اگر عیسائی حضرات کہیں کہ ہم اسحاق کو نہیں مانتے کہ جو آپ کے قرآن میں ہم مانتے آئیزک کو تو کہا جائے گا آئیزک بھی اسحاق سے کوئی نہیں ہے کیونکہ ہبرو میں جو حضرت اسحاق کے لیے ورڈ آیا ہے وہ آیا ہے یہ تلفظ ذرا سا مشکل ہے ہم نے تفاغ سے جب قم میں تھے ہمارے استاد تھے کہ اللہ ان کو طول عمر عراق میں ان کا بڑا اچھا نظام چل رہا اور وہ شیعوں میں خصوصا منفرد ہیں جو بعض پرانی زبانوں کو بھی جانتے ہیں جو بلکل ختم ہو چکی ہیں پرانے پرانے جو قدبے ہیں وہ پڑھتے ہیں اور انہوں نے خود مجھے بتایا تھا کہ جب بغداد یونیورسٹی میں ایڈمیشن ہو رہے تھے تو اس میں انہوں نے عربیک لٹریچر کے لیے لکھ کے دیا تھا تو ان کے صاحبزاد سید حسین ان کو میں تھوڑی بہت جو انگلیش آتی تھی مجھے میں وہ پڑھاتا تھا اور وہ مجھے حبرو پڑھاتے تھی یعنی عبری جس میں اولڈ ٹیسٹیمنٹ جو زبان میں بلفاظ دیگر فوراں یہاں کہہ دی جا گا یہودیوں کی زبان نہیں حضرت ابراہیم کی زبان حضرت موسی کی زبان تو اس وجہ سے ہمیں تھوڑی آشنائی ہے اس سے لیکن بہت ہی مختصر مقدار میں اور نہ اس وقت اتنا ٹائم ہے کہ ان پہ لگا ہے کیونکہ بہت سارے کام اور اہم ہیں کہ ان میں ٹائم لگانے کی نسبت تو ہم کہتے ہیں اسحاق ہبرو میں ہے اٹس خاک اور انگلیش میں کہا جاتا ہے آئسیک اب مثال کے طور پر ہم کہتے ہیں یعقوب یعن لیکن ہبرو میں ان کے لیے ان کا جو نام ہے اور اصل میں ہبرو ہے ورڈ کیونکہ وہاں سے ہم نے عربی میں اس کو ہبرو کو عربی میں بدل جیسے کہ فارسی کو عربی فارسی کا لفظ جب عربی میں آیا تو وہ ہو گیا لجام فارسی میں تھا نرگس اب وہ عربی میں آیا تو ہو گیا نر جس تو اس طرح ورڈ بدلتے ہیں اب یعقوب کے لیے جو ورڈ ہبرو میں ہے وہ ہے یعقوب یعقوب اور جو انگلش میں ہے وہ ہے جیکب اب ایک عیسائی حضرات پاکستان کے اٹھیں اور کہیں کہ بھئی ہم تو جیکب کو مانتے ہیں کہ جو حضرت ابراہیم کے پوتے تھے ہم کسی یعقوب کو نہیں مانتے ہم کسی یعقوب کو نہیں مانتے تو کہا جائے گا نہیں ہم سب مل کے حضرت یعقوب کو مانتے ہیں جن کا نام عربی میں جا کے یعقوب ہو گیا اور لیٹن اپنا آرمانک لینگوش سے لیٹن سے گریک سے ہوتے ہوئے انگلیش میں ہو گیا جیکب اسی طرح سے ہم کہتے ہیں یوسف جبکہ حبرو میں جو اصل تلفظ تھا حضرت یوسف کے لیے وہ تھا یوسف اور انگلیش میں اگر آپ چلے جائیں تو وہاں پر کیا تلفظ ہے جو لیکن اگر آپ سپینش کنٹریز میں چلے جائیں تو وہاں پر جو جو نہیں کہتے وہ کہتے ہیں حوزائی جیسے سین حوزے اور جو حوزے لکھا جاتا ہے جے او ایس ای لکھا جاتا ہے لہذا کراچی میں ایک اسکول تھا اس کا نام تھا سین حوزے تو عام طور پہ لوگ اس کو پڑھتے تھے سین جوز اب اسی طرح حضرت موسی کا نام عربی میں ہے موسی لیکن جو اصل ورڈ ہیبرو میں وہ ہے موشی موشی اور موشی کے معنی کسی چیز کو اٹھانا کیونکہ ان کو پانی سے اٹھایا گیا تھا لیکن اب انگلیش میں کیا کہا جاتا ہے جو گریک اور لیٹن سے ہوتا وہ آیا موزز تو اب کہا جائے گا جی موزز جو ہیں وہ الگ ہیں اور موسی الگ ہیں اور موشی الگ ہیں کہا جائے گا نہیں موشی اصل نام تھا عربی میں جا کے موسی ہوا اور لیٹن اور انگلیش میں بعد میں ہو گیا موزز اسی طریقے سے ہم کہتے ہیں حارون انگلیش والے ابھی بھی کہتے ہیں آرون لیکن جو حیبرو میں ہے وہ ہے احرون احرون ممکن ہے ہمارا تلفظ بھی اتنا اچھا نہ ہو لیکن بلاخر فرق ہے اب ہم تدریج نیچے کی جانے باتیں حضرت لیڈن میں گریک میں اور اس کے بعد انگلیش میں ہو گیا میری لیکن اس وقت بھی لیڈن امریکہ میں چلی میں اور میکسکو میں میری بھی چلتا ہے اور ان کا نام میریم بھی چلتا ہے اور جو اصل تلفظ حضرت مریم کا عبری زبان میں وہ میریم ہے اور میریم جو ہے وہ عربی میں آیا تو مریم ہو گیا پھر انگلیش میں اور لیٹن میں آنے کے بعد وہ ہو گیا میری تو اب عیسائی حضرات یہ نہیں کہہ سکتے کہ مریم ہیں وہ الگ ہیں اور میریم جو ہیں وہ الگ ہیں اور میری جو ہیں میری کو مانتے ہیں تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ تدریجہ نگر ہم نیچے آتے چلے جائیں تو بہت ساری چیزیں کلیر ہو جاتی ہیں کہ اس قسم کی باتیں جو ہیں ایک بڑی غیر علمی سی بات ہیں حضرت مریم کی والدہ کا نام عربی میں ہے حنہ یا حنہ اور عبری میں جو اصل نام تا حضرت مریم کی وہ پھر وہی بات کوئی کہے گا جی حنہ کو ہم نہیں مانتے ہم تو مانتے این کو تو کہا جائے گا نہیں این بات کی چیز ہیں اصل میں ان کا نام تھا اوہ ایک اور بڑا مشہور نام ہے جو ہمارے پاکستان میں بھی چل رہا ہے اور لوگ بعض دفعہ ایسی رکھ ہیں لیکن اصل میں اس کا تلفظ ہے الشوہ 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 کے معنی کیا ہیں اللہ کی قسم یا اللہ کی جانب سے بہت زیادہ نعمت ہیں تقریبا اس معنی میں اور یہ جو الشوہ یا بعد میں ہو گیا الشبہ اور یہی نام گریک سے لیٹن سے ہوتے آگیا السبت پس السبت جو نام الشوہ الشوہ سے ہوا الشبہ الشبہ سے ہوا السبت یہ نام تھا حضرت زکریہ کی زوجہ کا اور یہی نام تھا حضرت حرون کی زوجہ کا لیکن عربی میں جب یہ آیا تو کیا ہو گیا عربی میں کافی اس کے تلفظ ہیں الیس س بات الف لام یہ سواد الف بے الف تے الیس بات اور اشیاء اسی طرح سے آیا اشیاء اور اسی طرح سے آیا الش با الف لام یہ شیم بے عین الش با تو یہ جو موضوعات ہیں ان کو مخصوصاً عیسائی حضرات اٹھاتے ہیں اور اٹھانے کے بعد کنفیوز کرتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ کا جو ذکر ہے قرآن مجید میں ہم تو عیسائی نہیں ہیں ہم مسیحی ہیں اور یہ حضرت عیسیٰ الگ ہیں قرآن والے اور ہم مسیحی الگ ہیں کہا جائے گا نہیں یہ وہی ہیں نام میں فرق ہے اب یہ جو ہم نے حضرت یہ جو ہم نے اللہ سبحانہ وطالعہ کے نام اور جناب جبرائیل اور مکائل کے نام کے بعد ہم حضرت آدم حضرت حووہ حضرت ابراہم حضرت ابراہیم حضرت ابراہم یا ابراہم یا ابراہم یہ جتے ہیں تلفظ سے ہم ڈسکس کر چکے اس کے بعد آتے 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 ہم حضرت مریم تک ہماری گفتگو پہنچی اب یہاں پہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ حضرت عیسیٰ کا نام خود بائبل میں کیا ہے یہ جو کہا جاتا ہے کہ یسو تو یسو نام جو ہے وہ حبرو میں تو نہیں ہے اور یہ جو کہا جاتا ہے جیزز یہ بھی جو ہے وہ حبرو میں نہیں ہے تو عیسیٰ اگر حضرت عیسیٰ کا نام نہیں ہے تو حضرت عیسیٰ کا نام یسو بھی نہیں ہے اور حضرت عیسیٰ کا نام جو ہے وہ جیزیز بھی نہیں ہے لیکن یہ تینوں نام ہیں صحیح آپ جو یسو کہہ رہے ہیں وہ بھی صحیح کہہ رہے ہیں ہم جو حضرت عیسیٰ کہہ رہے ہیں ہم بھی صحیح کہہ رہے ہیں وہ عربی میں ہے لیکن جو اصل نام تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا وہ اصل نام تھا یحوشوہ حبرو میں اور یہو شبا کے جو معنی ہیں وہ یہ ہیں کہ جسے اللہ بچائے اللہ جس کی حفاظت کرے اللہ جس کی مدد کرے اللہ جس کو محفوظ رکھے یہو شبا یہ تھا اصل میں حبرو میں حبرو سے کیونکہ حضرت عیسیٰ کی زبان جو ہے وہ آرمانی تھی ایرمینک یہ خود ایک ڈسکشن ہے کہ ان کی زبان حبرو تھی یا ایرمینک تھی ہم اس کو ڈسکس نہیں کر دیں کہ ان کی زبان کیا تھی لیکن عیسائی لٹریچر یہودی لٹریچر عبری سے یعنی حبرو سے آرمانی میں آیا لہٰذا یہ ہوشوہ کو آرمانی میں کہا گیا یشوہ اور اس کے بعد جو اگلا مرحلہ تھا وہ اگلا مرحلہ یہ تھا جب گریک میں گیا تو یہ ہو گیا ایسوس کیونکہ وہاں پر یا ساؤنڈ نہیں ہوتی اور جب لٹن میں آیا تو یہ ہو گیا ایسوس اور عربی میں جو حضرت عیسیٰ کا نام ہے وہ درحقیقت اس نام کو لیا گیا ہے جو اس زمانے میں زیادہ مشہور تھا اس زمانے کے عیسائی زیادہ اس کو استعمال کرتے تھے کیونکہ عیسائیوں کے اس زمانے میں کتابیں گریک اور لٹن میں تھیں لہٰذا ان کی وجہ سے ایک خداون تبارک وطالہ نے حضرت عیسیٰ کے لیے جس نام کو استعمال کیا نہ وہ یہوشوہ استعمال کیا نہ یشوہ استعمال کیا بلکہ عیسیٰ استعمال کیا اور عیسیٰ درحقیقت جو ہے وہ گریک اور وہاں سے لٹن سے ہوتا گیا اب آپ کو تاجب ہوگا کہ یہ جو جیسس کہا جاتا ہے یہ کہاں سے آیا اور یہ جو یسو کہا جاتا ہے یسو بھی درحقیقت وہی گریک اور لٹن کا ہے یہاں پر تھا یشوہ اور یشوہ کو جب لے گئے لٹن میں تو وہاں پر یا ساؤن نہیں تھی یسوس تھا لیکن اس کے باوجود بھی یسو کہا گیا یسوس کہا گیا اور یسوس سے پھر کر دیا گیا یسو کہ جو آج ہمارے ہاں کہتے ہیں ہم لوگ یسو مسیح کے ماننے والے ہیں تو یاد رکھیں کہ مسیح حضرت عیسیٰ کا نام نہیں ہے وہ ان کا ٹائٹل ہے اور وہ کیا ہے اس کو بھی ہم رسکس کرتے ہیں پس یہوشوہ سے ہوا یشوہ یشوہ سے ہوا ایسوس اور ایسوس سے ہوا اور اس کے بعد یہ جیزس کہاں سے ہوا تو آپ کو تاجب ہوگا کہ انگلیش کا ایک اہم ورڈجن ہے بائیبل کے ٹرانسلیشن کا کنگ جیمز ورڈجن کہ جو ایک بادشاہ نے کنگ جیمز نے کروایا تھا اور ایک خود یہاں پر ڈسکشن ہے کہ اس میں ان کا کتنا دخل ہے یا انہوں نے جو علماء کو جمع کیا تھا پوری ایک امیٹی بنائی تھی اور اس ترجمے وہ کہا جاتا ہے کنگ جیمز ورڈجن یہ سکوٹلینڈ کے بادشاہ تھے سولوی صدی میں اس کو ترجمہ کیا گیا تھا سولہ سو گیارہ کا جو ایڈیشن ہے اس کا ہم آپ کے سامنے جو ہے اس کا ورقہ بھی لگائیں گے سولہ سو گیارہ کا جو ایڈیشن ہے وہاں پر حضرت عیسیٰ کے لیے لفظ جیزس استعمال نہیں ہوا ہے بلکہ ایسوس استعمال ہوا ہے یعنی وہ عیسیٰ یہ جیزس کیسے ہوا تو کیوں کہ گریک لینگویج میں آئی کو جے کی صورت میں بھی لکھتے تھے اور آئی کی صورت میں بھی لکھتے تھے تو بعد میں لکھا جانے لگا جے کی صورت میں تو آئی بدلا جے کی صورت میں اور ساتھ میں آئی ساؤنڈ جو ہے وہ بدل گئی جے ساؤنڈ میں اور ہو گیا جیزس تو یاد رکھیں لفظ جیزس دنیا مسیحیت میں سولہ سو بیس پچیس سے پہلے اس کا وجود ہی نہیں تھا ہم نہیں کہتے کہ یہ غلط ہے کہا جائے گا کہ یہ ایک یورپین تلفز ہے اور زبانوں میں ناموں میں اجازت ہوتی ہے کہ جو سپیلنگ آپ چاہیں جیسے ہمارے بحث ہوتی ہے جی محمد کی سپیلنگ کیا ہوگی یا خود ہمارے نام کے بارے میں ڈسکشن ہوتا ہے یہ شہریار کی سپیلنگ کیا ہے جو چاہے آپ لکھیں کیونکہ جب کوئی ورڈ دوسری لینگویج کا ہوتا ہے تو اس کے لیے ایک دوسری لینگویج میں کوئی بھی سپیسیفک جو سپیلنگ ہے وہ نہیں ہوتی اب مثال کے طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام ہے محمد ہم لوگ پاکستان میں کہتے ہیں محمد اور مثال کے طور پر آلبانی وغیرہ میں خود ایک ہمارے ملنے والے تھے آلبانیاں کے تھے ان کا نام محمد تو ہمیں بڑا تاجب ہوا تو انہوں نے بتایا کہ نہیں یہ وہی رسول اللہ کے نام تھے بلکہ جتنا ہم نے محمد کہا اس سے بھی زیادہ انہوں نے اس کو خراب کیا ہوا تھا اب وہاں جائیں تو ممکن ہے یہ ہو تو یہاں پہ کہا جائے گا کہ جب نام جاتے ہیں دوسری زبانوں میں تو ایک چینج آتا ہے لہذا ہم نہیں کہہ رہے کہ حضرت عیسیٰ کا نام زبان کی آسانی کے حساب سے حضرت عیسیٰ کو کیا کہیں اب ایک چیز ذہن میں رکھیں کہ جو مسیح کہا جاتا ہے حضرت عیسیٰ کو تو یہاں پر بھی جسکس کیا جاتا ہے یہ جو آپ مسیح کہہ رہے ہیں بھی کیوں کہہ رہے ہیں آپ مسیح آپ انگلیش میں کہہ رہے ہیں معذرت عربی میں کہہ رہے ہیں ہم بھی قرآن میں ان کو مسیح کہا جاتا ہے روایات میں ہمارے یہ مسیح ہے لیکن مسیح ان کا لقب ہے ان کا نام نہیں ہم نے نام کو ڈسکس کیا مسیح عربی میں ہے انگلیش میں مسایہ کہتے ہیں لیکن حبرو میں جو اصل ورڈ ہے وہ ہے مشی اخ مشی اخ یاد رکھیں حبرو میں غین اور خی کا بہت زیادہ الفاظ استعمال ہوتی ہیں خی اور غین تو مسیحہ اصل میں جو ہے یا مسیح یا مسایہ اس کا جو اصل ورڈ ہے وہ حبرو کا ہے اور وہ ہے مشی اخ پس یہاں ہم اپنے عیسائی حضرات سے کہیں گے کہ یہ جو بعض جگہ بحث کی جا رہی ہے کہ قرآن میں جو حضرت عیسائیں ہونے نہیں مانتے تو یہ بلکل ایک بیسلس بات ہے مختلف زبانوں کے بارے میں آپ دقت کریں دا وہ کلیر ہو جائے گا کہ حضرت عیسائی کا نام جو قرآن میں ہے وہ کریک اور لیٹن والا ہے وہ وہی ہے جو سولہ سو گیارہ تک جو ہے وہ کنگ جیمز نے استعمال کیا تھا بعد میں اس کو جیزس کر دیا گیا اور جو عربی میں آپ استعمال کرتے ہیں یسو وہ وہی ہے کہ جو یہوشوہ سے یشوہ یشوہ سے ایسوس ایسوس کا ایک تلفظ تھا یسوس لیکن کیونکہ یا ساؤنڈ نہیں ہے ہم نے بتایا وہاں پر تو ہو جاتا ہے ایسوس اور ایسوس خداوند تمارک فتالہ سے دعا ہے کہ تمام عدیان کو اور مذاہب کو آپس میں دوسرے کے ساتھ اچھے تعلقات کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق اطاف فرمائیں اور ایک دوسرے کے بارے میں بہت ساری چیزوں کو کلگر کیا جائے بہت صاف بات ہم کرتے ہیں کہ بعض پروپگنڈے اسلام کے بارے میں ہیں اور بعض پروپگنڈے ہمارے درمیان دیگر عدیان کے بارے میں ہیں لہٰذا خود میرا جو ڈسکشن ہوتا ہے جب بھی عیسائیوں سے یہودیوں سے تو یاد رکھیں کہ مختلف عدیان میں مختلف مذاہب ہیں ان سب کے نظریات الگ الگ ہیں ان سب کی رسم رسوم الگ الگ ہے ایک کو دیکھ کے ہم دوسرے پر فیصلہ نہیں کر سکتے جیسے کہ ہمارے ہم وہاوی جو ہے ان کا کام ہے خون خرابہ کرنا جتنی دہشتگر تنظیمیں سب وہاوی ہیں تو تمام اسلام کو وہاوی نہیں کہا جا سکتا تمام اسلامی مذاہب کو تو میرا جو نظریہ ہے اور اس پر میں چلتا ہوں اسی وجہ سے میری دوستیاں بھی ہیں ہندووں سے بھی سکھوں سے بھی عیسائیوں سے بھی یہودیوں سے بھی اور یہودیوں کے مختلف فرقے عیسائیوں کے مختلف فرقے اسی طرح سنیوں سے دیوبندیوں سے وہاویوں سے سب سے ہماری اچھی دوستی رہتی ہے اور خود ہمارا نظریہ یہ ہے کہ اگر کسی کے بارے میں کوئی رائے پیش کرنی ہو تو ان کی کتابوں سے ہو اور اس کے بعد بھی ہم ان کے اسکولر سے پوچھیں کہ یہ ایسا ہے یہ نہیں ہے اس طرح چلیں گے تو صحیح بات بھی ہمیں پتا چلے کہ صحیح کیا ہے اور جو غلط بات ہے وہ بھی ہمیں پتا چلے کہ ہاں باقی نہیں یہ تو یہ غلط بات ہے اور اس کے بعد کہا جا سکتا ہے کہ جس پر ٹکھراؤ ہو رہا ہے مذاہب کا جیسے کہ مسلمان فرقوں کا وہ غلط ہے لیکن اس کے قطن مانا نہیں ہے کہ اتحاد ایسا ہو کہ ہم اپنے تشخصات کو بھول جائیں یا غلط لوگوں کی حمایت کریں یا خاموش ہو جائیں بلکہ کہا جائے گا ایک دوسرے کی ایک دوسرے کو نقصان نہ پہنچائیں لیکن ڈائیلوگ کا محل بنائیں یہی بالکل سلسلہ ہمیں ہونا چاہیے ہمارا دیگر ادیان اور مذاہب کے ساتھ وہ سیاسی بحث الگ ہو وہ جنگوں کا معاملہ وہ الگ ہے لیکن جب علمی گفتگو ہو تو وہ علمی محول میں ہونی چاہیے خداون تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ تمام انسانوں کو صراط مستقیم کی جانب ہدایت فرمائیں ہم سب کو ایمان پر موت عطا فرمائیں وصل اللہ علیہ محمد وآلہ التحر